موسیقی اسلام علیکم رات کی آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں عامر حاشمی سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص قبروں پر قوم آج عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتی اور مذہبی عقیدت و احترام اور اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کو اسلامی اصلوں کے مطابق ڈھالیں گے وزیر آزم نے آج شام اسلام آباد میں دو روزہ قومی رحمت اللی العالمین کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو مثالی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا صدر نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی تعلیمات کی روشنے میں اتحاد کے فروغ پر زور دیا ہے وزارت خزانہ کے ترجمان نے عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات نتیجہ خیص نہ ہونے سے متعلق ذرائع ابلاغ کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی نے دنیا کے مختلف ممالک کو سماجی تحفظ کے بارے میں عالمی معلوماتی پلیٹ فارم میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے پاک بہریہ نے ایک بار پھر مسلسل نگرانی اور پیش آورانہ مہارت کے ساتھ بھارتی عبدوست کا سراغ لگا کر اسے پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا ہے اخوائی متحدہ کے سیکرین جنرل نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشفیش ظاہر کی ہے افغانستان میں مسالحت کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں شمالی کوریا نے عبدوست کے ذریعے اپنے مشرقی ساحل سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے آج مسکت میں ٹی ٹوینٹی آلمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے کالی فانگ راؤنڈ میں سکوٹلینڈ نے پاپوہ نیو گنی کو سترہ رنج سے ہرا دیا جبکہ بانگلہ دیش اور امان کی درمیان میچ جاری ہے خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمیر حاشمی قوم آئید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام اور اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالے گی اور خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھرپور انداز میں فروغ دیا جائے گا مزید تفصیلات ہماری سلامات کے نمائندے اجاز حسین سے پورے ملک کی طرح جڑوان شہروں میں بھی اید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی اسلام آباد میں ایوان صدر اور جناح کنونشن سنٹر میں تقریبات کے علاوہ میلاد کا جلوس بھٹو گرون ستارہ مارکٹ سیکٹر جی سیون اسلام آباد سے نکالا گیا راول پنڈی میں بھی اید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس جامع مجید حنفیہ جامع مسجد روز سے نکالا گیا جو پول شاہ نظر بنی چوک مری روڈ کمیٹی چوک لیقت روڈ فوارہ چوک اور دیگر علاقوں سے گزرتے ہوئے اپنے مقررہ مقام پر اختتام بزیر ہوا دوسرا مرکزی جلوس راول پنڈی چھاونی کے علاقے چنگی نمبر بائی سے نکالا گیا جو ٹنچ بھاٹھا روڈ، ڈوک سیدان روڈ، کلمہ چوک اور جی بیو چوک سے ہوتا ہوا جی ٹی ایس چوک پر اختتام بزیر ہوا اید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لاہور کے نمائندے غلام حیدر کے ریپورٹ یا رحمت للعالمین بلکے دے گر اسوں کی طرح آج لاہور میں بھی اید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی جس میں نبی پاک حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے عید کی تجدید کی گئی سبائیدار الہکومت کے علاقے گریزن میں آج دن کا آغاز اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوا مساجد میں فجر کی نماز کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی عید ملادن نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اور ریلیاں شہر کے تمام علاقوں سے نکالی گئیں عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس دلی گیٹ سے داتا دربار تک نکالا گیا سن میں بھی عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش سے مانائے گی اس حوالے سے حبار نمائن دے تاریخ محمود کی ریپورٹ کراچی میں بھی عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا اس سلسلے میں دن کا آغاز سبائیدار الہکومت میں اکیس طوپوں کی سلامی سے کیا گیا مساجد میں امت مسلمہ کے اتحاد اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عید ملادن نبی کا مرکزی جلوس میمان مسجد سے برامد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا نشتر پارک کراچی میں اختتام پذیر ہوئی پشاور سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے جوہر علی خیبر پختنخواہ میں عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑا جلوس آج سے پہل ملاد چوک پشاور سے نکالا گیا جلوس اپنے روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد کسوخانی بازار میں اختتام پذیر ہوا جشنی عید ملادن نبی کے سلسلے میں شہر کے تمام بڑے مارکٹوں بازاروں اور سرکاری عمارتوں کو برکی کمکوں سے سجایا گیا اور آج کے دن کے مناسبت سے کوئٹہ سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے حسین فاروق ملک دوسری اسو کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچتان بر میں عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس دن کے مناسبت سے مرکزی جلوس سریاب روڈ سے برامت ہوا جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد میں جمعیت رائے روڈ پر اختتام پذیر ہوا حضر کوئٹہ شہر کو رنگ برنگی روشنیوں، عرائشی چنڈیوں اور بینروز سے سجایا گیا ہے کسی بھی ناخشگوار واقعی سے نمچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے مظفر آباد میں بھی عید ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش سے منائی گئی اس حوال سے حبار رمائند خاجہ و امتاز کی ریپورٹ دن کا آغاز نماز فجر کے بعد درود و سلام، ملکی استحکام اور مقبضہ کشمیر کی جلد آزادی کی دوہم سے ہوا دارالحکومت میں اکیس طوپوں کی سلامی دی گئی آزاد کشمیر کے تمام زلی اور تحصیل صدر مقامات پر محافل میلاد، سیرت کانفرنسز اور میلاد جلسوں کا انعقاد کیا گیا دارالحکومت مظفر آباد میں میلا شریف کے مرکزی جلوس سیرت کمیٹی کے ذریع اتمام سلطانی مسجد اور مسجد الحرمین آئی شریفین سے برامند ہوئے جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے یونسٹری گرونڈ میں اختتام پذیر ہوئے عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گلگت سے حبار نمائند شیر محمد کی یہ ریپورٹ سنیے عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج گلگت بلتستان میں بھی انتہائی اقترام کے ساتھ بنایا جا رہا ہے گلگت بلتستان اور دیامر ڈویجنو کے تمام ازلام سرکاری انتظام پر معافلہ ملات کا انرکاد ہوا اس موقع پر علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت و تعلیمات کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں زبردست الفاظ میں اقراج اقیدت پیش کیا وزیر علیہ محمد خالد خرشیت نے اجتے خطاب کرتے ہوئے شرکا پر زور دیا وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے اخلاقی اصولوں قانون کی حکمرانی انسانیت اور میرٹ پر مبنی نظام پر عمل درامت کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج سے پہلے سامباد میں دو روزہ قومی رحمت اللی العالمین کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہوگی ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا اس کو ہم صحیح طرف لگائیں اس کا راستہ ہم صحیح کریں اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ وآلہ ہمیں جس راستے پہ چوہتر سال پہلے چل جانا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے وزیر اعظم نے کہا کہ حقیقی جمہوریت اور خوشحالی کا خواب قانون کی حکمرانی یقینی بنائے بغیر اور طاقتور طبقے کو قانون کے تحت لائے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اسلام نے خواتین غلاموں اور مومر افراد سمیت زندگی کے ہر طبقے کو حقوق دیے ہیں انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشل راہ ہیں اور ہم ان کی سنت پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام نے مردوں اور خواتین سمیت سب کے لیے تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے رحمت اللہ العالمین آثورٹی کے اہم پہلوں پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آثورٹی میں ایک بین الاقوامی سل شامل ہوگا جو مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا کے کسی بھی واقعے کا موثر جواب دے گا انہوں نے کہا کہ آثورٹی کے چیرمن ایک اسلامی سکولر ہوں گے جس کا مقصد نوجوانوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن کرنا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو اہلیت کی بنیاد پر رحمت اللہ العالمین وظائف دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد نوجوانوں کو اس انداز میں تعلیم دینا ہے کہ خاتم النبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے واحد رول موڈل ہوں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کو ایک ولاہی مملکت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ہم احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ جس میں ہم نیچے سواکوڑ خاندانوں کو پیسے دیں گے گندم کے ان کو ہم ستسڈائز کریں گے اگلے مینے سے ہم شروع کر رہے ہیں پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے وہ بھی ایک بڑا ریولوشنی پروگرام ہے کرزے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر انشاءاللہ سواکوڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے گھر بنانے کے لیے مایکرو کریڈٹ دیں گے دوسرا ان کو سستے کرزے دیں گے مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے یہ غریب گھرانے کے اندر دس لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو کسی بھی اسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے صدر ڈاکٹر عاری فلوی نے کانفرنس کی پہلے نشے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی صفوں میں اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھنے والے انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا مسجدیں خانقہ ہیں مدارس امام بارگاہ ہیں یہی سے وہ ریولوشن شروع ہوا مسجد نبوی سے شروع ہوا جہاں پر دنیا کے اندر لوگ بیٹھ کر وہی حضور کی سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا تھا وہ عدالت بھی تھی وہ درسگاہ بھی تھی وہ عبادت کرنے کی جگہ بھی تھی اور بہت بڑا انقلاب چڑا وہاں سے جو دنیا کو جس نے تبدیل کر دیا اگر دنیا اسلام کے اندر یا پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی تو اس کا بنیادی ستون وہ مسجد ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی صدر نے کہا کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ پاکستان مرسل دنیا میں تبدیلی مسجد سے آئے گی جسے قوم کی کردار سازی میں خصوصی اہمیت حاصل ہے انہوں نے کہا کہ خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ ہمارے لئے سرچشم ہدایت ہے اور زندگی کے ہر شعب میں رہنمائی فرام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کر کے کورونا وابا پر کامیابی سے قابو پایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم لہجے اور شائصہ طرز عمل کا حوالہ دیتے ہوئے صدر نے علمائی دین سے کہا کہ وہ لوگوں کو مساجد کی طرف راقب کرنے کے لیے اسی طرز عمل کی پیروی کریں انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان اقوامی عالم میں ایک مضبوط ملک کے طور پر ابرے گا کیونکہ اسے درست سمت میں گامزن کر دیا گیا ہے کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے مضبوط کے وزیر پیر نورالحق قادری نے کہا کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے کامیابی کے لیے خاتم النبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونا چاہیے اس موقع پر پانچ منٹ کی ایک دفتہ وزی فلم بھی دکھائی گئی جس میں دنیا اسلام کا عروج و زوال اجاگر کیا کیا وزیر اطلاعات و نشریات جوہدری فواد حسین نے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوے حسنہ ہمارے لیے مشل راہ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زامن ہے انہوں نے کہا ہماری کوشش ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے تصور سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں اور پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنائیں انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ وہ منزل دور نہیں اور ہم جلد مصبت اثرات دیکھیں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے قوم اور عمد مسلمہ کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین ذابطہ حیات ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا شاہ محمود قریشی نے ملک کی ترقی خوشالی اور استحکام کے لیے دعا کی انہوں نے مقوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی دعا کی اور کہا کہ کشمیری طویل عرصے سے بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں برن ملک پاکستانی مشنوں میں بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کے لیے مختلف تقاریب کا احتمام کیا گیا دینمارک میں پاکستانی سفارت خانے نے دینمارک میں مسلمانوں کو بارہ ربیو الول کے مبارک بعد دی سفارت خانے کی عمارت پر چراغان کیا گیا اور پاکستانی سفیر نے پاکستانی برادری کے طرف سے منعقد کی جانے والی ایک تقریب میں بھی شرکت کی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹورنٹو میں پاکستان کا کونسل خانے میں ناد خانی کا احتمام کیا گیا ہنگ کانگ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احلاق حسنہ اور سیرت طیبہ کو اجاگر کیا گیا ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراں بعد ربیو لوول کے سلسلے میں قومی نشاتی رابطے پر رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کے تحت فتح مکہ فتح مبین کے موضوع پر ایک خصوصی فیچر ناشر کرے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں مشیر خزانہ شوکترین بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ٹیم کے ساتھ جاری مذاکرات میں شرکت کے لیے ایک بار پھر واشنگٹن گئے ہیں وزارت خزانہ کے ترجمان مزمیل اسلم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات نتیجہ خیص نہ ہونے سے متعلق ذرائب لاغ کی اطلاعات بے بنیاد ہیں سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے سماجی تحفظ کے حوالے سے اقوام عالم کو عالمی معلومات پلیٹفارم میں شرکت کی دعوت دی ہے انہوں نے یہ بات چین میں گلوبل رورل ڈیولپمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس کا موضوع تھا عالمی بائیدار ترقی و تعاون غربت کا خاتمہ اور دہی ترقی معاون خصوصی نے شرکہ کو بتایا کہ پاکستان، ترکی، نائجیریا اور کوسٹری کا نے سماجی تحفظ پر عالمی معلوماتی پلیٹفارم کے قیام کی تجویز دی ہے انہوں نے کہا کہ غربت کا خاتمہ خصوصاً سماجی تحفظ پاکستانی حکومت کی ترجیح ہے پروکرسانیہ نشتر نے کہا کہ پاکستان کے غربت کے خاتمے کے پروگرام احساس کا ذرات اور دہی معیشت سے قریبی تعلق ہے اور چودہ نادار طبقات کے لیے سماجی تحفظ کے انیس پروگرام ہیں چین پاکستان اقصادی رہداری کی تعمیرات میں اضافے کے ساتھ پاکستان میں ٹرانسپورٹ اور توانائی کے بنیادے دھانچے میں بڑی حد تک بہتری آئی ہے اور سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے ان خیالات کا اظہار چائنہ انٹرنیشنل انجینرنگ کنسلٹنگ کورپیشن کے ڈپٹیو ڈریکٹر جنرل ڈو سی ان لن نے کیا جو انویسمنٹ کانسلر بھی ہیں اور پاکستان نے ملک میں چین کی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ان کی خدمات بھی حاصل کی ہیں انہوں نے کہا کہ اقصادی رہداری کے تحت دسویں سی پیک مشترکہ تعاون کمیٹے کے اجلاس میں قائم کردہ آئی ٹی انڈسٹی جوائنٹ ورکنگ گروپ کی کوششوں سے ڈیجیٹل انفرسٹیکچر اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبوں میں جل خاطرخواہ ترقی ہوگی انہوں نے کہا کہ خاطرخواہ انسانی وسائل بڑی منڈی اور مشرق وسطہ اور وسطی ایشیا سے قربت کی وجہ سے پاکستان دنیا بھر میں انفرمیشن ٹکنالوجی کی مارکٹ میں ایک اُبھرتے ہوئے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ڈیجیٹل ایکانومی کے بڑھتی ہوئی اہمیت کے ساتھ پاکستان میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے طلب میں اضافہ بھی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہواوے زیٹ ٹی ای چائنہ موبائل اور دوسری ٹیلی کام کپنے کے بنیادے بڑی مضبوط ہیں اور وہ پاکستان میں سنتی ترقی میں اہم قدار ادا کر سکتی ہیں کورونا وارث سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں اور ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارربائی جاری ہے زلائی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے عملے نے مختلف مارکٹوں عام مقامات اور بس اڈوں کو دورت کیا اور کورونا ویکسین لگوانے کے سرٹیفکٹ چیک کیے اور خلاف پرزی کرنے والوں کے خلاف کارربائی کی وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان گزدار نے یونیورسٹیوں کے مسائل ترجیہ بنیادوں پر حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی ہیں یہ بات انہوں نے آج لاہور میں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کے ایک وقت سے ملاقات میں کہی وزیر آلہ نے یونیورسٹیوں کے تدریسی عملے اور ملازمین کے لیے تنخواہوں میں فرق کم کرنے کی الاؤنس کی منظوری دی انہوں نے اس سلسلے میں محکمہ قزانوں کو ہدایات جاری کی عثمان بزدار نے کہا کہ سعوبے کے ہرزلے میں سمارٹ یونیورسٹیوں کے قیام پر کام جاری ہے پاک بہریہ نے ایک بار پھر اپنی بے مثال نگرانی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مہینی کی سولہ تاریخ کو بھارتی عبدوست کا سراخ لگا کر اسے پاکستانی حدود میں داخل سے روک دیا فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاک بہریہ سمندری حدود کی حفاظت کے لیے سخت نگرانی کر رہی ہے یہ اپنی نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے جس میں پاکستان بہریہ کے طویل عرصے تک سمندری نگرانی پر معمور تیارے نے بھارتی بہریہ کی عبدوست کا قبل از وقت سراخ لگایا فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس واقعے سے بھارت کے مضموم حد کنوں کا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے وطن عزیز کی بہری حدود کا دفاع کرنے کے لیے پاک بہریہ کے عظم و ارادے کا اظہار بھی ہوتا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جارہی ہیں اقوائم متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے عالمی ادارے کے سیکرڈی جنرل انٹونیو گوتری سے ملاقات کی اور انہیں بھارت کے غیر قانون زیر تسلط جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور سیلاقائی عمد و سلامتی کو درپیش خطرے کے بارے میں آگاہ کیا پاکستانی مندوب نے اقوائم متحدہ کے سیکرڈی جنرل پر زور دیا کہ وہ جنوبی ایشہ میں عامن کے فروغ کے لیے اقدامات کریں منیر اکرم نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے فرضی جھڑپوں اور تلاشی اور محاصر کی جالی کاروائیوں کے دران لوگوں کے مسلسل ماورائے اداد القتل کے علاوہ بلا جواز گرفتاریوں اور انسانیت کے خلاف جرائم پر گہری تشفیش بھی ظاہر کی سیکرڈی جنرل نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشفیش ظاہر کرتے ہوئے اسے بہتر بنانے کی کوششوں کا یقین دھلایا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ایک الجماعتی حریت کانفرس نے اقوائے متحدہ پر زور دیا ہے کہ بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیروں کے قتل عام جبری گرفتاریوں اور ان پر ظلم و تشدف کو جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیم مقبوضہ علاقے میں بھیجے حریت کانفرس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا کہ فستائی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں اپنی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصر کے کاروائیوں کے دوران کشمیریوں کو یہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا نشانہ بنا رہی ہے بھارتی فورسز کی تین الکاروں نے آج سری نگر رام بن اور ادھمپور ازلا میں خودکشی کر دی افغانستان کے لیے امریکہ کی اہم مندوب ظلم خلیل ذات نے آج اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ ظلم خلیل ذات کے جگہ یہ عہدہ ان کے نائب ٹوم پیسٹ کو دیا جائے گا جو افغان پولیسی کے حوالے سے صدر بائیڈن کی تشکیل کر داوبوری ٹیم کے سربراہ ہیں اور کئی ماہ سے ظلم خلیل ذات کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں امریکہ اس ہفتے افغانستان کے بارے میں روس کی مذبانی میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا مذاکرات میں دو اہم ممالک چین اور پاکستان شرکت کریں گے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ ٹرائکہ پلس ایک باثر اور تعمیری فورم ہے انہوں نے کہا اگرچہ امریکہ نقل و حمل میں حائل مشکلات کی وجہ سے مذاکرات میں شریک ہونے سے قاسر ہے تاہم وروسی قیادت میں ہونے والے اس فورم کو تعمیری سمجھتا ہے ترکی میں بہر ہے آس مخلیج ساروس کے مقام پر شمالی کوریا نے آج اپنے مشکل ساحل سے دور سمندر میں بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا میزائل عبدو سے فائر کیا کیا جنوبی کوریا کے فوجی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ میزائل آج صبح سنپو کے قریب قرب جوار سے فائر کیا کیا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں ابو زہبی میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی آلمی کپ کے کالی فانگ راؤنڈ کے میچ میں بنگلہ دیش نے امان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک چودہ اوبرز میں سو چار رن بنائے تھے اور اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے بنگلہ دیش نے ٹوس چیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا آج مسخت میں کھیلے گئے پہلے میچ میں سکوٹلینڈ نے پاپوہ نیو بینیو کو سترہ رن سے ہرا دیا سکوٹلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوبرز میں نو وکڈوں کے نقصان پر ایک سو پینسٹھ رن بنائے جواب میں پاپوہ نیو بینی کی ٹیم انیس آشاریہ تین اوبرز میں ایک سو اٹھالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی میزوانی میں ہونے والا ایشیا کپ دوہزار تئیس کا فارمیٹ پچاس اوبرز کا ہوگا ایشین کرکٹ کانسل کے جلاس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ بی سی سی آئی کے صدر سارف گنگولی سے غیر عصمی ملاقات ہوئی میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیل چکا ہوں اور زیادہ آسانی سے بات کر سکتا ہوں ہمارا ہمیشہ یہ موقع رہا کہ کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے قائدازم چوفی کا کل سے آغاز ہوگا جبکہ شائقین کو اسٹیڈیم میں میچس دیکھنے کی اجازت ہوگی اب سنتے ہیں تجارتی خبریں صدر ڈاکٹر آریف علوی نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں کاروبار کے شاندھار وواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے اسلام باب نے جاپان کے سبودی اکشونے والے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پیشہ وارنا مہارت اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں تعاون میں اضافی کی ضرورت پر زور دیا قومی خورا کے تحفظ و تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے امید ظاہر کی ہے کہ ملک میں روح سال کا پاس کی ترانویں لاگ گانٹیں پیدا ہوں گی وزارت خزانہ کے قرضوں کے شعبے کے ڈیریکٹ جرنل لکھا ہے کہ حکومت مائی دوہزار بائیس تک پانڈہ بانڈ جاری کر رہی ہے سی ایف اے سوسائیٹی پاکستان کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اپنے مالی فرق کو کم کرنے کے لیے موجودہ مالی سال میں سکوک بانڈ اور گرین بانڈز کے ساتھ ساتھ یورو بانڈز بھی جاری کرنے پر غور کر رہی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں پنجاب سرطان اسپان بزدار نے آج لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹس اینڈ کلچر میں اشرہ شان رحمت اللہ العالمین کے حوالے سے فن خطاتی کی نمائش کا افتتا کیا انہوں نے ایف ایم نائنٹی فائیو سمیت ادارے کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا انہوں نے کہا پنجاب حکومت صوبے میں فن خطاتی کے فروغ کے لیے موثر اقتامات کر رہی ہے پنجاب یونیبسٹی لاہور میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر پانچ روزہ کتابی نمائش کا افتتا کیا گیا جو انیبسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر نے نمائش کا افتتا کیا انہوں نے کہا اس طرح کی نمائشوں کے نقاط سے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی میں مدد ملے گی گلوکار ابرار الحق نے جشتے میدے ملاد و نبی کی مناسبت سے اپنی نات جاری کی ہے کامیڈی کے بیتاد بادشاہ عمر شریف مرہوم کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر نئی ویڈیو شیئر کر کے عمر شریف کی یاد تازہ کر دی روامہ دو اکتوبر کو خالق حقیقی سے جاملنے والے ہردل عزیز آدھاکار ایکٹویسٹ عمر شریف کی اہلیہ کے جانب سے بارہ ربیل اول کی مناسبت سے نئی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر جاری کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمر شریف سرور میں ڈوب کر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں امون بہت سے لوگ پاسورٹ کو بہت آسان رکھ لیتے ہیں لیکن بہ آسانی یاد رکھنے کی سہولت کے پیش نظر رکھا گیا آسان پاسورٹ آپ کے ایکاؤنٹ اور آن لائن سیکیورٹی کو خطرات سے دو چار کر دیتا ہے اس لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین پاسورٹ کو زیادہ سے زیادہ پیچیزہ رکھنے پر زور دیتے ہیں امریکی ماہرین نے کہا ہے کہ اگر بچے پھل اور سبزیوں سے بھاگتے ہیں تو اس کے لیے ایک نسخہ آزمائے جس میں بچوں کی پلیٹ میں روایتی کھانا نصف کر دے اور آدھی جگہ پر سبزیوں اور پھل رکھ دے ہیں اس تدبیر سے بچے پھل اور سبزیوں کی جانب راغب ہو سکتے ہیں جنرمن سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ خون میں پائے جانے والے کچھ خاص مایکرو آر این اے سالموں کے اضافی مقتار دماغی بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں یا مایکرو آر این اے ہمارے جسم میں پروٹین کی پیداوار اور استحالہ میٹابولزم کنٹرول کرنے کے ذمہ دار بھی ہے اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اشرت ساقب سے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک رہا مہک میں موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر خوشک رہنے جبکہ پہاڑی علاقوں میں خوشک اور سرد رہنے کا امکان ہے آج سب سے زیادہ گرمی شہید بنظیر آباد میں پڑی جہاں کا درجہ حرارت چارنس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد اکتس ڈگری سنٹی گریڈ لہور تین تیس کراچی اور پشاور پین تیس کوئٹ اور گلگت پچیس مری چوبیس سری نگر اکیس جمہو اکتس اور لے تیرہ ڈگری سنٹی گریڈ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے قوم آج ابن عبدالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایتی اور مذہبی عقیدت و احترام اور اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے وزیر آزم نے آج شام اسلام آباد میں دو روزہ قومی رحمت اللہ علمین کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب میں پاکستان کو مثالی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے پیغمبر آخر زمان کی تعلیم کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا سطر نے حضرت محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین کی تعلیمات کے روشنی میں اتحاد کے فروغ پر زور دیا ہے پاک پہریہ نے ایک بار پھر مسلسل نگرانی اور پیشورانہ مہارت کے ساتھ بھارتی عبدوز کا سراخ لگا کر اسے پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا ہے اقوائے متحدہ کے سیکرٹ جنرل نے بھارت کے غیر قانون زیر تسل جمعہ کشمیر کی بگڑتی بھی صورتحار پر تشویح ظاہر کی ہے شمالی کوریا نے عبدوز کے ذریعے اپنے مشرقی ساحل سے بیلسٹک مسائل کا تجربہ کیا ہے اور آج مسکت میں ٹی ٹونٹی آلا بی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے کالیفائنگ راؤنڈ میں سکاٹلینڈ نے پاپوہ نیو گینی کو سترہ رن سے ہرہ دیا جبکہ بنگلہ دیش اور اومان کے درمیان میں جاری ہے خبرنامہ اپنے سنا پینل انجنئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید مدیر ہوم ڈیس مقصود الرحمن مدیر فورن ڈیسک اور کھیل محمد جاسر اسلام مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس روز مدیر اعلی غزم فر عزیز کھوکر اور نگران اعلی عبد الرعوف خان پیشک شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئی ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ عشد ساقیب اور عامر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان